السلام علیکم ورحمت اللہ انما کتب هاولئے العلماء جو تحریریں علماء مخلصین نے علماء ربانیین نے لکھی ہیں بغیر اس ضعوم کے اور خیال کے کہ وہ عدب کے لیے لکھ رہے ہیں اور نہ ان کو یہ غرور تھا کہ وہ عدب اور بلاغت کے عالی مقام و مرتبے پر فائز ہیں ہوا الَّذِي يُسْعِدُ الْعَرَبِيَّةَ جو ان علماء نے لکھا ہے یہی عربی زبان کو شرف بخشتا ہے اور مالا مال کرتا ہے اَكْثَرَ مِمَّا يُسْعِدُهَا وَيُشَرِّفُهَا اس سے زیادہ اس کے اندر عدبیت پائی جاتی ہے اور عربی زبان کی خدمت ہوتی ہے اس کو زینت ملتی ہے جتنی زینت اور جتنا شرف کے عدبہ کی تحریریں بخشتی ہیں اور ان کے خطوط اور ان کے عدبی مضامین بخشتے ہیں اس سے زیادہ علماء کی تحریریں عربی کی خدمت کرتی ہیں وَأَخَافُ لَوْ أَنَّهُمْ قَصَدُ الْعَدَبَ وَتَكَلَّفُ الْإِنشَاءَ لَفَسَدَتْ كِتَابَتُهُمْ وہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ عدب کا ارادہ کرتے عدب کو مقصد بناتے اور بلاغت کو تکلفاً اختیار کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی تحریر بھی بگڑ جاتی وَفَقَدَتْ ذَلِكَ الرَّوْنَقَا اور وہ آب و تاب کھو دیتی وَتِلْكَ الْعُذُوبَتَ وَشِرِينِ الْحَلَاوَتِكُو حلَاوَت سے محروم ہو جاتی ان کی تحریریں الَّتِي تَمْتَازُ بِهَا كِتَابَتْهُمْ جس سے کہ ان کی تحریر ممتاز ہے وَخَسِرْنَا هَذِهِ الْقِطَعَ الْجَمِيلَةَ الْمَلِئَةَ بِالْحَيَاتِ اور ہم ان شہباروں سے خوبصورت اور حسین و جمیل جو زندگی سے لبریز ہیں ہم محروم ہو جاتے ہم کھو دیتے فَقَدْ الْتَسَقَطْ بِالْعَدَبِ شُرُوطٌ وَصِفَاتٌ وَتَقَالِيدُ هِيَ الْمُفْسِدَتُ لَهَا کیونکہ عدب سے کچھ ایسی شرطیں چپک گئیں ہیں اور اسی صفات اور اسی رسمیں جو اس کو بگاڑ دیتی ہیں تامست لنوری اور اس کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں فَلَابُدَّ فِي مِنَ السَّجْعِ وَالصِّنَاعَتِ جیسا کہ عدب کے اندر سجع بندی کی شرط لگا لی گئی ہے بعد میں اور تسنع کی وَلَابُدَّ فِي مِنَ الْبَدِيعِ اور اس میں علمِ بدی بھی ہونا ضروری ہے وَالْمُحَسِّنَاتِ الْلَفْضِيَّةِ اور لفظی حسن جمال کی چیزیں بھی ہونا چاہیے اور تقلید ہو ان لوگوں کی مَنْ يُعَدُ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الْعُدَبَا جو عُدَبَا کے پہلے طبقے اور پہلی صف میں شمار کیے جاتے ہیں اَمَّ الْكِتَابَاتُ الْعِلْمِيَّةُ التَّارِيخِيَّةُ وَالْدِينِيَّةُ فَلَيْسَتْ فِيهَا هَذِي الْالْتِزَامَاتُ وَهَذِي شُرُوطُ الْقَاسِيَةُ فَتَأْتِي أَبْلَغَ وَأَجْمَلَا اور علمی اور تاریخی تحریریں یا دینی تحریریں اس میں یہ شرطیں اور یہ التزامات نہیں ہے سخت تو وہ زیادہ بلیغ آتی ہیں اور زیادہ حسین و جمیل ہمارے سامنے آتی ہیں